ہر پچیس سالانہ جو ینگ سٹر ہے آج اس دنیا میں اس کے پندرہ سے پچیس دوست ضرور سرکل رہے گی اس کی اور وہ سرکل جان لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنا جذبہ ہوتا ہے جوانی میں لیکن جب دس سال کے بعد پیتیس سال کے عمر میں جب پہنچتا ہے وہی نوجوان اور اس کے تمام دوست جو تھرڈی فائیو یئرز کے رہیں گے ان سب کے بیویاں رہیں گے ان سب کے بچے رہیں گے اور وہ جو ٹوئنی فائیو کی سرکل ہے وہ سرکل جا کر دو یا تین کی بنے گی اور جب آپ تنہا رہو گے اکیلے رہو گے آپ کے جو پرابلمز لائف میں رہیں گے وہ کوئی سننے والا نہیں رہے گا تڑپتے زندگی گزاریں گے اور دس سال پیتیس سال گزرنے کے بعد میں آپ زکاة لینے لگیں گے جا کر گھر گھر جا کر پیسے پوچھنے لگیں گے رمضان میں رشتہ داروں کے پاس جا کر جھک کے ایسے بیٹھنا پڑے گا کیوں جس وقت کام کرنا تھا کام نہیں کیے جوانی میں ہزار ہزار روپے جا کر آپ سلون میں پیسے دیے اور بیس سال کے بعد میں آپ نے شادی کی بچے پیدا کیے بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے پیسے نہیں رہیں گے بچوں کو جو علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں رہیں گے اور جب آپ پینتیس سال چالیس سال رہیں گے آپ کے والد ساٹھ پیسٹھ سال کے رہیں گے وہ ہسپٹل میں رہیں گے آپ کے پاس پیسے نہیں رہیں گے جس وقت محنت کرنا ہے ینگ سٹرٹس اس وقت محنت نہیں کر رہے ہیں اور جا کر پہتیس سال میں اور خواب دیکھتے ہیں کہ کاش مجھے کوئی کام مل جائے میں کام کروں گا محنت کروں گا اس وقت بیس گھنٹے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بندہ میں بیس گھنٹے کا بھی کوئی جاب ملتا ہے میں جاب کرنے کے لیے تیار ہے اس وقت آٹھ گھنٹے بھی محنت کر لیں بہت بڑی کامیابی ملے گی اس انسان کو لیکن شرط یہ ہے کہ جس وقت وہ کام کرنا ہے نوجوان لڑکے اس وقت وہ کام کریں گے تب ہی جا کر کامیابی ملے گی اسپیشلی جو ینگ سٹرٹس ہیں ان سے میں عدباً گزارش کرتا ہوں یہاں پندرہ سال کے بچے ہیں بیس سال کے بچے ہیں پچیس سال کے بچے ہیں آپ سب اپنے ڈیزائرز ہیں اپنے ڈریمز ہیں بلیو می ایفٹر فائیوئرز دو ہزار پچیس میں آج جو آپ کے ڈیزائرز ہیں لکھ لیجئے مارک می ورڈز وہ ڈیزائرز وہ ڈریمز پچیس سال میں آپ کے نہیں رہیں گے کچھ اور ڈیزائرز رہیں گے آپ کے کچھ اور ڈریمز رہیں گے آپ کے ویجنری بندہ وہ ہوتا ہے جو پندرہ سال میں ویجن دیکھتا ہے ڈریم دیکھتا ہے وہ پچیس سال میں بھی وہی ڈریم ہوتے ہیں وہی ڈیزائرز ہوتے ہیں وہی ویجن ہوتا ہے وہ ضرور محنت کر کے وہ پا لیتا ہے لیکن آج پندرہ سال میں ڈریم کیا ہوتا ہے کوئی خوبصورت لڑکی کا میں بائی فرنڈ بن جاؤں یہ ڈریم ہے یہ ڈیزائر ہے میں بائیک لے کر تواف کروں گلز کالیج کے اب وہ کیا کیا سکل سیکھتا ہے یہ پہتیس سال میں یہ کسی کا ڈیزائر نہیں ہوتا ہے کسی کو دیکھا آپ نے چالیس پہتیس سال کا کوئی بندہ ہے وہ وومنز کالیج کے پاس جا کر تواف کر رہا ہے گاڑی لے کر نہیں کون کرتے ہیں پندرہ سال لیکن پندرہ سال کا بندہ کوئی اگر ٹھان لیں زندگی میں کہ مجھے کچھ بڑا بننا ہے وہ وہ کام نہیں کرے گا جو دوسرے نوجوان بچے کر رہے ہیں وہ وہ کام کرے گا جو پہتیس سال کا بندہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ پندرہ سال میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے یہاں پہتیس سال میں خواب دیکھ رہا ہے کوئی اس کو اپرچنیٹیز نہیں مل رہے ہیں اس کو ریسورسز نہیں مل رہے ہیں یہاں پندرہ سال میں اگر کوئی وہ کام کر رہا ہے جو پینتیس میں سوچ رہا ہے تو اس کے کامیاب ہونے کے چینسز کتنے بنیں گے ہنڈیٹ پرسنٹ میں کہوں گا وہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ وقت پر جو کام کرتا ہے اس کو اللہ جو ہے بہت زبردست مدد کرتا ہے